اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں خانپور منج والا میں جو کہ ایک قدیمی شہر ہے اگر ہم تاریخ میں اس کی ہسٹری دیکھیں تو چندر خان نامی ایک ہندو سخص جس نے اس شہر کو آباد کیا یہ ایک قصبہ نمار شہر ہے جو کہ ڈی جی خان سے تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور جامپور جو کہ تحصیل ہے راجنپور کی اس سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ موجود ہے آج کی اس ڈاکومنٹری میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں بتاؤں گا جو کہ خانپور کو نومینیٹ کرتی ہیں اور جہاں پہ کاف سارے قومیں جو ہیں باباد ہیں جس میں کاف زیادہ تعداد میں مہاجر موجود ہیں راؤ فیملیز ہیں اس کے علاوہ بہنڈاری فیملیز ہیں اور اس کے ساتھ سیال عمدانی رمدانی چانڈیا برادری یہاں پہ قیام پذیر ہے موسم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو خانپور سردیوں میں شدید زرت اور گرمیوں میں شدید کرم ہوتا ہے اگر ہم یہاں کے لوگوں کے ذریعہ ماش کی بات کریں تو وہ لوگ زیادہ تر تماغو کی فصل کو کاش کرتے ہیں اور زیادہ تر گندم کی فصل کو کاش کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چاول کی فصل کو بھی بھرپور طریقے سے گیا جاتا ہے اور یہ فصلات منافع پر شکرار دی جاتے ہیں بہت سے لوگوں کا ذریعہ ماش کاشکاری پر مشتمل ہے بہت سے مہاجر خاندان جو کہ پاکستان بننے کے بعد خانپور میں آباد ہوئے ان میں سے ایک بزرگ سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی اور جانے کی کوشش کی کیسے وہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں جن کا نام ہے جمشید یہ ہمیں بتائیں گے کہ کب ہجرت سے جب ہجرت کر کے آئے انڈیا سے کون سے ڈسٹرک سے انہوں نے ہجرت کی اور کتنا عرصہ ہو گیا انہیں ہجرت کر کے یہاں پاکستان میں آئے ہوئے ہیں بچہ دلہ مارا اشار تھا اشار تھا رو تک بھی تھا اشار دونواں کا بیچ میں مطلب جب ہجرت ہوئی آپ کی ایج بائیس سال تھی بائیس سال کے آپ تھے بائیس سال کے آپ تھے اچھا آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں جب آیا پائے تو آپ سیدھا خانپور میں آپ نے رہیش کہی یا پہلے کسی اور جگہ پہ آپ لوگ رکھے بچہ رات رائے کوٹ چھٹا ہے کوٹ چھٹے سبیر اگٹ ہے محمدہ سعاد میں آئے بچہ اچھا یہاں پہ یہ بتائیں کہ پہلے کوئی عبادی جو تھی جو پرانے مکمات تھے آپ کو اس کا کوئی نقشہ یاد ہے یا کوئی جس طرح کہتے ہیں کہ جو ہمیں تاریخ سے ایک چیز ملتی ہے یہاں پہ ایک ہندو کوئی راجہ تھا اس نے یہ شہر عباد گیا تھا اس سے کوئی آپ کو لٹیل آپ کو کوئی معلوم ہے اس کے بارے میں میرا بچہ ہم نہ کوئی پتہ نہیں ہم نہ یہ مکان جو ملے کچھے مکان سے باہر کی ایک ایک اٹھ پکی تھی بچہ اندر سے کچھے تھے اور پیچھے وہ ابھی پیچھے پاس آگے پھر کچھے بیچ تھی بچہ اس سے آگے پھر اچھا اب آپ کی کتنی عمر ہے بچہ عمر کا معنی پڑ ہوں میں نہیں بتا سکتا میرا بچہ مطلب بائیس سال اگر آپ پاکستان بننے سے پہلے اگر آپ بائیس سال کے تھے تو آپ اگر ہمیں حساب لگائیں تو آپ تقریباً نوے قراس کر رہے ہیں آہ اس طرح بچہ ہے نرزی مساجد کی بات کی جائے تو خانپور میں کافی ساری مساجد موجود ہیں جہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ پرانے دور کی خستہ حال عمارتیں اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہاں پر کسی دور میں ہندو عبادی موجود تھی جیسے ہی پاکستان بنا تو یہاں پر مہاجر فیملیز آ کر عباد ہو گئیں جیسے ہمیں ایک بزرگ شہری نے بتایا کہ جب پاکستان بنا تو وہ وہاں پر آئے اور یہاں پر آ کر انہیں کچھے مکانات الارٹ ہوئے تو یہ وہ مکانات ہیں اس کے کچھ آثار ہیں جو کہ میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اندروم قصبے کی بات کی جائے تو یہاں کی گلیاں بڑی تنگ ہیں اور بڑی ہی مشکل کے ساتھ آپ یہاں سے گزر پاتے ہیں لیکن یہ دیکھنے کو بڑا ہی اچھا اور بڑا پرکشش ماحول نظر آتا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا شاندار قسم کا یہ ویو ہے اور دیکھنے کو بڑا خوبصورت لگتا ہے خاص ایونٹ کی بات کی جائے تو یہاں پہ دھویں والا میلا بہت زیادہ مشہور ہے لوگ دھویں والا میلا دیکھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہاں پھر عموماً شلوار کمیز پہننا اور سر کے اوپر پگڑی رکھنے کا رواج بہت عام ہے مشہور چیزوں کی بات کی جائے تو مٹی کے برطن بنانے کا خانپور میں بہت عام رواج ہے مٹی کے برطن بڑے ہی سلیکے اور بڑے ہی طریقے کے ساتھ بنائے جاتے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایک شخص مٹی کو چکی کے اوپر گھما کر بڑے ہی طریقے اور بڑی نفاست کے ساتھ خوبصورت طریقے سے مٹی کے برطن تیار کر رہا ہے یہ مہارت کسی تعریف کی موتاج نہیں بڑے ہی خوبصورت انداز سے مٹی کے برطن بنانا اور ان کو بنا کر نہ صرف ڈیجی خان میں سپلائے کرنا بلکہ پاکستان کے ڈیفرنٹ شہروں میں یہ برطن سپلائے کیے جاتے ہیں اگر ہم اس بس کو دیکھیں تو اس بس کو بڑے ہی روایتی طریقے سے مٹی کے برطنوں کے ساتھ بھرا گیا جو کہ خوبصورت کلچر کی نشاندائی کر رہا ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے اس چیز کا پروف ہے کہ خانپور بھی کسی سے کم نہیں مٹی کے برطن بنانا اور ان کو ڈیفرنٹ شہروں میں سپلائے کرنا خانپور کی ایک روایت ہے جو کہ کافی عرصے سے چلتی آ رہی ہے خانپور میں منج بنانے کا رواج بہت عام تھا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے اب صرف مٹی کے برطن بنانا اور ان کو ڈیفرنٹ شہروں میں سپلائے کرنا اب خانپور کی روایت میں شامل ہے یہاں کے نوجوان وان ٹو فائیو رکھنا اور لمبی شلواریں پہننا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تعلیم کے لحاظ سے بات کی جائے تو گورنمنٹ ہائی سکول خانپور خانپور کا بہت بڑا سکول ہے جہاں پر غریب طلبہ کو مفت تعلیم دی جاتی ہے یہ خانپور کا بہت بڑا گورنمنٹ سکول ہے جہاں پہ ڈیفرنٹ علاقوں سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں لڑکیوں کے لیے گورنمنٹ پرائمری سکول بھی موجود ہے جہاں پہ لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی ہے پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن سے منظور صدا کے پی ایس جو کے مشہور سکول ہے وہ بھی خانپور میں موجود ہے خانپور میں ایک چھوٹی پولیس چوکی بھی موجود ہے جو کے چھوٹے موٹے واقعات کو دیکھتی ہے روڑ کی بات کی جائے تو چھوٹی سے جامپور جاتے ہوئے خانپور بلکل وسط میں آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وسطی فوجہ سے بھی ایک روڑ منسلک ہے جہاں سے آپ ہوتے ہوئے کوٹ چھوٹا ایزیلی پہنچ سکتے ہیں ایم ایم سحیب کو اجازت دیجئے تھینک یو فار واشنگ اللہ حافظ